خبر ایک امانت ہے قومی ہو یا بین القوامی اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ٹی وی فر یو کوشہ ہے دیکھتے رہیے ٹی وی فر یو اس کے جنرل ایکشن کرانے سے گریز کرے پھر اس کو کہا کہ اگر تم پارلیمن میں آ جاؤ اور پارلیمن میں اپنا کردارت آتے ہیں یعنی سرکوں کو چھوڑ دو جہاں اس کی طاقت ہے اس کو چھوڑ دے اور پارلیمن میں اگر آ جائے تو پارلیمن میں آپ آ کے ہم آپ کو ایکسپٹ کر لیں اب جس روز اس نے اعداد بنائے کہ میں شلکہ ہوں اس روز میں تیس کے قریب ان کے ام ایم ایلیس ٹالیف آئیت آدھی اور راجہ پرویر اشیر صاحب نے جو کہا تھا کہ میں صرف اور صرف اس صورت میں ریزنیشن ایکسپ کروں گا کہ انڈویجیل ممبر میں سامنے پیش ہوں اور وہ کہے کہ جی ہے میری دستہ میری تحریر ہے اس کی تحریر میں ہونا چاہیے اور یہ جو اس جو آہ آہ ممبر ہے اس صرف اگر پیش ہوگا سپیکر کے پاس اکیلا تان تان تہار اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کسی کا اور وہ بیان دے گا کہ میں نے اسطیفہ دیا یہ میرا اسطیفہ ہے تو سپیکر صرف اسی صورت نے اس کو ایکسپٹ کریں گے تو اس سے بھی وہ اب اس سے وہ پی لی ایم کا خیال ہے اور نوملی کا کہ وہ عمران خان کی جو کا عداد ایم امران کی اس کو اتنا کام کر دیں کہ نہ وہ نو کانفرنس موشن کو موو کر سکے اور نہیں وہ کوئی محصر کردار ادا کر سکے اس کی ٹاپ لیڈرشید کو ڈسکولیفائی کر دیں ایک سوال اور گوزانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو یہ دونوں سمیہ بھی چلی گی پنجاب میں فارق میں اپنی گورمیٹ ہے تو کیا نواز شریف کے اب آپ کو آنے کی چانسز نظر آتے ہیں مجھے تو چانسز نظر نہیں آتے نواز شریف کے آنے کی اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے اسیمبلی اور اس کی اکثریت یا وہ مطلب ہے آئے اور اس کو ریسیف کر رہا ہے گورنر اور اس کو اس کے گھر کو بیکریر کیا جائے جیل اور اس میں اس کو رکھا جائے جہرے دیا جائے جب تک اس کی بین نہیں ہوتی یا اپیل کا خاصہ نہیں ہوتا یہ بات نہیں ہے یہ کوئی سمجھتے ہیں تو یہ غلط سمجھتے ہیں میرا خیال میں نواز شریف کے لیے مشکل ہو گیا آنا جب سے اس پر اعزام لگا ہے کہ اس نے لندن میں ایک پلائن بنایا کونسپیسی کی ایک سازش کی اور سازش اس لندن کی سازش کی پرعمل کرتے ہوئے وہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا اور عمران خان کو گولیاں ماری گئی یہ بڑا سیریس افیلس ہے کہ کونسپیسی لندن میں ہو لندن والوں کے لیے بھی یہ بڑا ہے اور وہاں کی پولیس اس کو بہت سنجیدگی سے لے دی کہ لندن والی پولیس کے اختیار سمات میں ایک سازش ہوتی ہے ایک دوسرے ملک کے اس کو سابق وزید اعظم کو اور ایک بڑے سافی کو اور اس سازش پہ حمل درامت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو دشمنی یا ایک سمجھے وجہ اناد ہے وہ بہت اسطور ہے اے آر وائی کے ساتھ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آر وائی ایسی چھوڑی اس چینل کوئی نہیں مریم سفدہ کہتی ہے اے آر وائی کا ماسکو مائک کو اتار لو تو یہ جو کیس ہے یہ پاکستان میں بھی ٹرائی ہو سکتا ہے اگر مریم سفر پاکستان ہو پاکستان میں بھی ہے اس کا کیونکہ بھردیر آباد میں اس کے دانڈے اگر ملے لکھتے ہیں لندن کی سازش سے تو مدیر آباد پاکستان میں کیونیا میں بھی ہو سکتا ہے وہ کیونیا اتنا زیادہ نہیں ہوگا کسی بھی پارٹی کے لیے وہاں تو پلیش شویس سب ملی بغا توی بھی پر لندن میں بھی ہو سکتا ہے اور اب لندن میں جو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ لندن میں ایک شخص ہے تصمیم حیدر تصمیم حیدر میڈیا پہ آکے لائیو میڈیا پہ آکے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو زد پرسی میں تھا اور اس میں میاں صاحب میں ہدایات دی عمران خان کے اور عرشت شریف کے قتل کے اور اب ساتھ سے یہ دیکھیں یہ نہ بھولیں کہ اس مبینہ ساتھ اس مبینہ ساتھش پر عمل درامت ہو گیا عرشت شریف قتل کیا جا چکا ہے اور عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش میں ایک بھولیاں چلائے گی یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ جس کے لیے نہ نوار شریف نہ مریم مریم کا بھی نام اس نے لیا ہے مریم یہ رسک لیں گے ہاں ان کو کرنا کیا چاہیے اگر یہ زیادہ نہیں چاہتے اور اپنا نام کلیر بھی کرانا چاہتے تو ان کو چاہیے یہ دعویٰ کریں خود تصنیم حیدر پہ تصنیم حیدر پہ دعوت حد تک عزت کا دعویٰ کریں اس سے پیچاس کروڑ ڈالر مانگیں اور اس سے وہ کیس جیت جائے یہ دفاع میں بہت کچھ کہہ سکتا ہے لیکن یہ جیت جائے اب یہ رفتہ ہے شریف خاندان کے لیے نواز شریف کو ایک طرف سے بچانے کے لیے اس کیس سے جو مقزمہ اس پہ چلے گا کہ کیونکہ سکوٹنل یارڈ پہ دعا بھی دباؤ پڑ گیا یا کسی جماعت میں سکوٹنل یارڈ پہ یہ وہاں مضاعر شروع کر دیا ان کے بعد تو یہ میاں صاحب کے لیے بہتا دینجرس کرام ہو جائے گا لندن بھی آنا مشکل ہوگا اور پاکستان بھی آنا مشکل ہوگا اب وہ سعودی علم کی آم بڑا لے تو وہاں بات ہے میرے خیال میں پاکستان آنا ان کا بڑا مشکل ہوگا براہ کرم ٹی وی فور یو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بان